بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاپپلی میرے تمام ویوورز ہیپیلی سیٹلڈ ہوں گے چلیے جی کرتے ہیں ویڈیو کا آفاز اور آج میں آئی ہوئی تھی امی کی طرف میری لئے بن رہی تھی بریانی تو میں نے سوچا کہ امی کی ہیلپ کی جائے اور کچھ ویڈیو میں کیپچر کر لیا جائے اپنے ویوورز کے لئے جہاں بن رہی ہے جی بریانی اور میں اس کو شروع کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکھوں بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے یہ دیکھئے میٹیریل سارا تیار شیئر کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے یہ یہ سوچری ہے بریانی مسالے کا اس کے علاوہ اینڈی اور آلو مخارقوں پانی میں بھی گھو کے رکھا ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے اسے بھی گھوے ہوئے اس کے بعد دو ادیب تمارٹر لیئے ہیں اور انہیں لمبے لمبے جو کیوبز ہوتے ہیں اس میں کٹ لیا ہے سلائس میں کٹ لیا ہے ادھر حجیل ادھرک لہسن پیسٹ ایک چمج اور ڈیر چمج ہر ای میرچ کا پیسٹ ہم رکھو کچھ سپائسی کھانے جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ میرچ تھوڑی سے زیادہ ہوگی دہیں استعمال کر رہی ہوں تقریباً ہاف کپ پیاز ہے چوب کیا ہوا ایک کپ تقریباً یہ چار پیاز ہوں گے میڈیم سائز کے اس کے بعد ہے چکن چکن لیا ہے ہاف کے جی یعنی آدھا کلو اسے اچھے سے واش کر کے میں نے اس کا پانیوں گا نکال لیا ہے اس کے بعد یہ ہے دادڑ میرچ سرخ میرچ ہوتی ہے یہ وہ ہے اور یہ تقریباً ہے ایک چمچ نمک برچمچ اور اس کے بعد ہے جی پین پین میں میں نے کھی جو آئل جا تھا اس کو گرم ہنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ ہے جی چاول چاول ایک کے جی ہے یعنی ایک کلو ایک کلو چاول لیا ہے میں نے ساف کر کے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ پین میں گی ڈالنا ہے اور اسے کرنا ہے گرم پر بھی بن چار چمچ اپنی آئل پر ڈالنا ہے اور اسے کرنا ہے پھر بھی بن چکن کو دالنا ہے چکن کے آپ نے پانے کیسے کش کرنے ہیں درجہ آپ سے ہاتھ سائے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کو کھے سکتے ہیں تو اس کے بعد اسے کھا آئل کو چکن ڈال بیا اور اسے کھا آئل سا پکے گا ہم اس کرنے کرنے کے لئے چھے ہمیں بکانے یہ وائٹ ہوتے ہیں براون سے وائٹ میں کھا آئل ہوتے ہیں یا پھر لائٹ گولڈن ساشتا کرنے ہوٹے ہیں بریانی میں اچھے لگتا ہے وہ گولڈن کمی کے اچھے لگتا ہے تو یہاں میں اسے گولڈن کمید ہوں گے اور میری بریانی میں کی ضرورت ہے کہ میں جب ایک چکن یہاں سے پرائے کرتی میں اس میں نمک ایڈ کرتی نمک تقریباً ایک چٹکی یا دو چٹکی اس میں ایڈ کرتی میں جب چاوال میں نمک دارتے ہوں اسے فڑا کم کر لیکن یہ دیکھو کہ یہاں سے نمک ایڈ کرتی ہے یمک کا پیسٹ ہے کہ چکن میں آجائے گا چکن کی سائٹ چینج کریں کہ یہ سائٹ سے جل نہ جائے یہاں پر ہلکا ساتھ لائٹ گولڈن ہمیں شروع ہو گیا مجھے سے کچھ دیکھ اور گولڈن کرنا ہے اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں چکر کرتے رہیں یہ جلن ہے کچھ کیا ایسے ہی ڈریک کی ہم سائٹ چینج کرتے بھی چکن ڈالتے ہیں یہ اچھا ہے لیکن یہ بھی میرے پساند ہے میں پہلے سے ہی گھی میں پھر کر لاتے ہوں چکن کو پھر میں بریانی بناتی ہوں میری ماما جان کا بھی یہی بھی اسے بناتے ہیں یہ نمک والا چکر میں ڈالنے کا یہ میری ماما کا جتنے دیر ہو رہا ہے پھر میں پھر میں پھر کرنا ہے یہاں یہاں کہ ایک ملے یہ کھڑائی اس میں ڈالیں گے اور اس میں پیاس کے پیاس پیاس کرنے میں سکھا ہوں یہ دیکھیں کھڑائی میں ڈالا ہے گی اور اس میں پیاس پیاس مجھے جنہاں وہ پیاستا کھڑائی گلڈن اسے چاور میں کھڑائی بہت اچھا ہے تو میں اسے کچھ جوڑا گلڈن کروں گی جیسے ہی یہ گولڈر ہونے شروع ہو جائے گا تو ہم اس پہلکا سا پانی کا چھلکاؤ کریں گے اور پھر اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے جب بنیوی خوشب آنے لگ جائے گے پھر ہمیں اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر جی بیلے ساتھ اپسٹا ہو گیا تھا میں موبائل پر ہٹنگ کرتی ہوں تو اس میں میسیج آ رہا تھا کہ ہیٹ بہت زیادہ ہے اس وقت میں موبائل بہت گرم ہو گیا پھر میں مجھے کیمرہ آف کرنا پڑا موبائل کو میں نے پریج بھی رکھا دیکھنڈا ہو جائے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں اللہ نہ کریں گے بلاس پر گھر بھی ہو جائے گا ہیٹ بہت زیادہ پکڑ لے یہ دیکھیں جی پیاس جو ہے وہ ہو گیا ہے براؤن اور اس میں بھی جائے گا لیسن یہ دیکھیں ایک چمچ لہاسا نے ایڈ کر لیا اسے ہمیں فرائے کرنا ہے اور اس کے دنیا سے پشبو آنے تک ہلے سے فرائے کرنا ہے مجھے سپائسی بھی نہیں پسند ہے اس کے علاوہ جب اس میں رہتہ بناتی ہوں رہتے میں میں زیادہ سپائسی بھی استعمال میں ہی کرتی رہتے میں یہ ہوتا ہے کہ میں گرین جو ہوتا ہے خودینہ دھنیا اور اس طرح کی چیزیں ڈالوں نمک ڈالوں اس میں مرچنا ہی ڈالوں تو بہتر ہے اس میں مجھے تھوڑی سپائسی زیادہ پسند ہے اس میں مجھے سپائسی زیادہ پسند ہی اسے ہمیں کرنا ہے براؤن اس لوگوں کو جو ہوتا ہے مصالہ ثابت پسند ہوتا ہے تو وہ جب گھیری میں پیاس پرائے کر رہتے ہیں تو اس میں زیرا کالی میرچ چھوٹی بھڑی بھڑی دارچی اگر آپ کو پسند ہے تو پہلے پیاس پرائے کر مجھے پسند ہوتا ہے مجھے پسند ہوتا ہے مجھے بہت ایریٹیشن ہوتا ہے پلیٹ کی سائیڈ پر رکھی جائیں گے یہ میں پیکٹ جو ہوتا ہے مسالہ ہوتا ہے ایک کجی میں ایک ساشری جو ہوتا ہے ایک ساشری جو ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے چاولوں میں آجاتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہاں پر تقریبا ٹماٹر گل گئے ہوئے تھے اس میں میں نے انگلی کا پانی تھا وہ اور انگلی اور علی مخارہ سارے ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں جائے گا ایک ساشری مسالے کا اور اس کے ساتھ جائے گا دہی دہی نہیں جائے گا ابھی ہم اسے کچھ دے پھائے کرنا ہے اور پھر اس میں ہم لوگ بعد میں دہی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ پھائے ہو گئے ابھی اس میں جائے گا دہی دہی ڈال کے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے کچھ دیکھ کے لئے اور یہ کچھ دیر پھائے گا پھر ہم نے اس میں جیسے میں نے دو گلاس چاول کے لئے تھے تو میں نے اس میں چار گلاس پانی کے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ تھا اس طرح سے آپ نے یہ کر لیں ایک اگر گلاس چاول کا ہوگا تو ایک بڑھتا لگا چاول کا ہے جیسے کب کچھ لوگ مانتے ہیں چاول بھی میں نے ساتھ میں بھی گھو دیا تھے جب چکن بتایا تھا اس میں پانی ایڈ کرنے لگتی اسی وقت میں نے اس میں چاول کو بھی گھو دیا تھا یہاں پر دیکھیں پہ پانی پکنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی اس میں ایڈ کرنے ہیں چاولوں کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور چاول ہم اس میں ڈال دیں گے چاول ڈال کے یہ پانی پکنے دیں گے اور پھر میں بھی پکس پڑھے بھی یہ پک گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی تیسٹی سے لکا رہی ہے میں نے اسے دم بھی لگا لیا ہوا تھا آف کیمرے میں تو ابھی ہم اسے پریٹ میں ڈیش آٹ کرتے ہیں ڈیش جو ہے میں نے اسے ریڈی کر لیا ہے سیلڈ بغیرہ سے ابھی کلکی سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو سیلڈ اتنا خاص نہیں آرہا بس ٹھیک ہے گزار رہی تھا یہ دیکھئے جو ہے کھلے کھلے چاول بنے ہیں یہ سوپر باسپتی رائس نہیں تھا یہ بونا چاول تھے لیکن پھر بھی دیکھئے کتنے لمبے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں ڈیش آٹ کر لیا ہے ہم نے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی مجھے دھواؤں میں یاد رکھیں اپنا فیڈبیک ضرور دیتے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ and take care بائی بائی